اسلام علیکم دوستو کیلئے تو جی دوستو ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں تعدہ تنین اپ ڈیٹ کے ساتھ جو کہ ناران سے باو سوٹ ٹاپ کی طرف روڈ جاتی ہے بلکہ باو سوٹ ٹاپ سے چلاس کی طرف جو جاتی ہے ان تمام راستوں کی حوالے سے بڑی سری نئی سری اپ ڈیٹ آئی ہیں تو کافی سارے لوگ فون کال کر کے بھی پوچھ رہے تھے تو آج کی ویڈیو بڑی جلدی میں میں بنا رہا ہوں شاید اتنے گرافکس اچھے نہ ہوں لیکن جتنے ویڈیو کلپس مجھے ملے اس کے حوالے سے ایویڈنس کے ساتھ جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست آپ سے وہی ہے کہ جن دوستو نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل اپشنل پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی چار دن پہلے کی ویڈیو ہے اور وہاں پر کیا مناظر تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا یہ دعویٰ کہ ہم انشاءاللہ جنون اور تدہ ترین اپ ڈیٹ سب تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ قائم دائم ہے اور یہ ویڈیو تو وہاں کی ہے لیکن ابھی اس وقت جو علاج آ رہے ہیں اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس وقت آج میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو بیس تاریخ ہے اور کل عید ہے اور عید کے دوسرے دن کافی سارے لوگوں نے پلان کیا ہوئے ان علاقوں میں جانے کے لیے سارے سیاد کے لیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اٹھارہ سے پچیس تک جو بارشوں کا فارکاست تھی بارشوں کا بتایا گیا تھا تو وہ بالکل جی بارشیں ہو رہی ہیں اور بڑی تباہی پھر رہی ہے ان علاقوں میں سپیچلی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور دو تین ایسے مقامات ابھی تک سامنے آئے ہیں کہ جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈ باند ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دیامیر جو آگے ڈسٹکشل ہو جاتا ہے نران سے آگے تو انہوں نے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بہت سار روڈ کو بند کر دیا ہے اور ان لوگوں کو کہا ہے کہ گلکت آنے کے لیے آپ شامواری سیٹ کا راستہ استعمال شارعہ کراکرون استعمال کریں یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں ویڈیو کی صورت میں مصول ہوئے ہیں کہ یہ جو مقامات ہیں وہاں پر جب لینڈ سلائڈنگ ہوئی روڈ بلاک ہوئی تو دیکھیں لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور دور دور تک آپ کو گاڑی گاڑی نظر آ رہی ہے یہ سیاہ جو وہاں پر کچھ وقت کے لیے وہاں پر پھاس چکے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہے اس سے بہت سارے ٹائم کے لیے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جائے مگر پھر بھی دیکھیں علاقے کام ہیں میں پتہ نہیں ہوتا تھوڑی لینڈ سلائڈنگ ہو یا بہت زیادہ ہو جائے تو نقصان کا بھی اندیشہ ہوگا ہے اس وقت بارشوں کی وجہ سے تو میں تو نہیں ریکمنٹ کروں گا کہ ان علاقات میں آپ لوگ ان علاقوں کے لیے آئے اور کم از کم پچیس یا پچیس کے بعد کا آپ لینڈ کریں اور تاکہ فرقاست دیکھتے ہوئے تاکہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ جب کم سے کام ہو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آتے ہیں بالفرص تو ایک بات تو کلیر ہے کہ کسی قسم کی کرونا کی وجہ سے کوئی ایشیوز نہیں ہے ہاں البتہ ویکسین سٹیفکیٹس کے حوالے سے اسو پی کے حوالے سے مختلف پوسٹ گردش کر رہی ہیں اور پی ڈی سی گلگت کے اوپر بھی یہ ہے کہ گلگت کے ڈسٹرک میں جب آپ داخل ہو تو ویکسین سٹیفکیٹ مانگا جائے گا اور باقیوں کی کیا پوزیشن اس کا مجھے نہیں پتا یہاں پر میں شیئر کروں گا اپنا ڈی سی منسیرہ کے حوالے سے بھی میری ٹویٹ تھی اس کے رپلائی بھی انہوں نے کیا ہے کہ تیل دن ابھی تک کوئی ایسا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوگا جہاں پر ہم بین کریں اس کو سیاحت کو اس علاقوں میں سیاحت بین نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ضرور اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے راستے تکیویں بند ہیں ناران تک بالا کور سے ناران تک کسی قسم کی کوئی رپورٹ میں نہیں ہوئی کہ راستے میں کوئی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے کچھ ہوئے یہ ناران سے آگے بابوسر روڈ اور موس پرابلی گیٹی داس کا علاقہ ہے جہاں پر لینڈ سلائڈنگ کی اطلاعات محصول ہیں اسی طرح دگر کافی سار علاقے ہیں جہاں پر چلاس اور بابوسر کے درمیان ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کی یہ ویڈیوز آپ تک امپوچار ہیں اور یہ غالباً گیٹی داس کے قریبی علاقے کی ویڈیو ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ ایکزیکٹ کون سا علاقہ ہے میرا اپنا جو میں دیکھنے کے بعد ظاہر کر رہو کی ہے اور وہاں پر بھی مشینیں لگیویں ہیں کام ہو رہا ہے لگتار اس کو روڈ کھولنے کا کام جاری رہتا ہے جس سے چھوٹی ٹرافک تو کل بال کر دی گئی تھی اور چھوٹی ٹرافک بال کرنے کے بعد یعنی کہ بڑی ٹرافک کو ابھی تک نہیں بال کیا گیا اور یہ بال وہ کی گئی تھی کہ جو لوگ فسے ہوتے ان کو نکالا گیا ہے اللہ نہ کرے کسی قسم کا مزید کوئی پرابلم ہو یا کوئی چیز ہو لیکن اپنی طرف سے احتیاط دوستو بہت زیادہ رکھیں جو دوست ہمارے جانا چاہتے ہیں وہ کم از کم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سمان ایسا ضرور رکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جائے تو انہیں کھانے پینے کی یعنی کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ لازمی ساتھ رکھیں جو دوستو جو مین اہم چیزیں ہیں وہ میں دورہ دیتا ہوں آپ کو کہ جو دوست انتمام علات کے بوجود کے لینڈ سلیڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ ان علاقوں میں اور ہوئی بھی ہے رول بلاگ بھی ہوئی ہیں اور زیادہ تر انہران سے بابوسر ٹاپ کے راستے میں ایک دو جگہ لینڈ سلیڈنگ ہے اور بابوسر سے چلاس کے راستے میں تو بہت زیادہ جروسویر قسم کی لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اور ایک ادرہ راستہ کھول دیئے گیا ہے دورہ سے اطال کھولے جا رہے ہیں گورنمنٹ ساتھ ساتھ کامکاری ایسی بات نہیں ہے لیکن ضروری چیزیں کے ادایات کے ہیں کہ اگر آپ بالفرض جاتے ہی ہیں ان دنوں میں ایت کے بعد جا رہے ہیں تو کب بندی کوئی نہیں ہے آہ سیاحت کھلی ہوئی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ آہ گلگت کی ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ویکسین کے لیے ایک اپ ڈیٹ جاری کی ہے کہ آہ اٹھارہ سات سے زیادہ جو لوگ ہوں گے یا جو انہیں ویکسین نہیں لگائی ہوگی ان کو روک لیا جائے گا اب اس پر عمل کتنا ہوتا ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن اپ ڈیٹ ضرور ہے جو میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو مین چیز یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس طرح گند پھلا رہے ہیں پلیس گند نہ پھلائیں مان جا کر ہمارا ملک ہے اس کو صاف سترا رکھیں اور اس قسم کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی کا احسانہ بنے کہ وہاں پر گند ڈالیں اتنی خوبصور جگہ کو آپ اس کو خراب کرنے میں اپنا کرداد نہ کریں بلکہ اگر کئی گند پڑا ہوا دیکھیں تو براہ مربانی آپ اس کو صاف کریں اور میرا نمبر موجود ہوتا ہے ویڈیو میں میرے وہ ویڈیو شیئر کریں میرے جتنے دوست بھی جو وہاں پر صفائی کریں گے کم از کم میں ان کی ویڈیو جو اس کی اپنی چینل پر لگاؤں گا اور اس کو اگزمپل سیٹ کریں گے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں جو گند پھلاتے ہیں وہ تو آئی ہیں لیکن جو صفائی کرتے ہیں ان میں بھی کمی نہیں ہے ہماری قوم بہت اچھی ہے چلو بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ساتھ رہی ہے جی بالکل خوشک ڈرائی فروٹ ساتھ رکھیں بسکٹ ویرہ ساتھ رکھیں پل ساتھ رکھیں اور ایسی چیزیں رکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی قسم کی پریشانی بنتی ہے تو کم از کم آپ کو کھانے پینے کا مسئلہ نہ ہو ویسے وہاں پر مدد تو کی جاتی ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں وہاں کے حلق کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے طور پر ایسی چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں تو کم از کم آپ کی اپنی گاڑی میں جس ٹرانسپورٹ میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں ایسی چیزیں رکھیں کھانے پینے کے لیے دیگر اشاق بھی جتنی بھی آپ رکھ سکتے ہیں خوشک میواجات کے حوالے سے دیگر چیزیں جس میں آپ کچھ کھانے پکانے کا تمام کر سکیں اور بیسی اچھ کا رینڈی میٹ کیم بھی ملتی ہیں میری گاڑی میں تو کیم بھی ہوتا ہے اور میں سلنڈر بھی ساتھ رکھتا ہوں چائے پینہ میری عادت ہے اور چائے پی بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں تو چائے وغیرہ کا سمان اس طرح کا جتنا سمان آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں اور اتنا بھی نہیں کہ اوور لوڈ ہو جائیں لیکن جتنی بیسک چیزیں ہیں وہ ساتھ اپنی رکھیں تو ادوائیات جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑی سے ایکسٹرا ساتھ لے جائیں اسی طرح کسی بھی ناغانی صورت کی خاطر آپ ریسکیو کا جو سمان ہے جسے آپ ابتدائی طبیعی امداد کہتے ہیں جس میں پٹری وغیرہ کوئی ٹینچر وغیرہ اس طرح یہ چیزیں جو بیسک چیزیں وہ بھی ایک کٹ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ آپ ضرور رکھیں کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ پوری طرح پرپیر ہو کے جائیں اپنے ساتھ ایسی چیزیں لازمی رکھیں کہ جو کسی نہ کسی پرابلم کی صورت میں پھر آپ کو پرشانی کا باعث نہ بنیں تو اس کے علاوہ یہ میں ڈرا نہیں رہوں یہ میں پریکاشنز بتا رہوں کہ ایسی اگر پرابلم ہو جائے تو ضرور ان کے لیے بھی آپ جانی طور پر تیار ہیں باقی علاوات کیسے ہیں علاوات میں نے آپ کو بتا دیئے کہ علاوات کے لیے آپ پہتر تو یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر کسی نے پلان کیا وعد کی دوسری دیسی دن کیلئے دوبراہ مربانی اس کو پچی سے آگے لے جائیں اور اس کے بعد جو ویکنڈ ہے تب جائیں تب دیکھیں گے کہ کیا علاوات ہوگا جو اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں ہوں گا ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے ضرور آپ نے اب تک دیکھی ہوگی اپ ڈیٹس میں آپ تک ریگولر چاہتا رہوں گا میرا نمبر موجود ہے اگر میرا کسی وجہ سے نمبر مل نہ سکے پلیز میں جو ویٹسپ میسج کر دیا جا کریں گے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ریپلائی کروں ویڈیو پر جتنے کمنٹ آتے ہیں انس کو بھی میں ریپلائی کرتا ہوں آپ کبھی محبت ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں میری آر ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل لازمی سبسکرائب کریں بیل اپشنل پر کلک کرتے ہوئے آر اٹلکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں ہمارا میسج آپ تک پوشتہ رہے گا آپ ماری ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے ہماری ویڈیو آج کی اپ ڈیٹ کیسی لگی اسے ضرورہ میں آگاہ کیجئے گا اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان اور پٹوار پائندہ بات